اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پوری ریاست کی نظریں صرف عدلیہ پر ہیں کہ کیسے عدلیہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیسے اپنے من پسند ججز کو سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا ہے پورا زور صرف اس بات پر لگایا جا رہا ہے پہلے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کیلئے پچھلے کئی ماہ سے محنت ہوتی رہی اس میں ناکامی ہوئی تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے نئی گیم شروع کی گئی لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پلین انسان بناتا ہے ایک پلین اللہ بناتا ہے ہوتا وہی ہے جو پلین میرے رب کا ہوتا ہے تو قاضی صاحب کو ایک اور بدترین شکست ہوئی ہے سپریم کورٹ میں خان کو ایک اور بڑی فتح ملی ہے آنے والے چیف جسس منصور علی شاہ کے لیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام نو مئی سے پہلے اور نو مئی کے بعد مجھ سمیت بہت سے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اگر چند آزاد ججز کھڑے ہو جائیں اس نظام کے سامنے تو یہ پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا یعنی جو نائنصافی پر مبنی فیصلے ہو رہے تھے جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی اس پر پاکستان کا عدالتی نظام خاموش تھا ہم بار بار بات کرتے تھے کہ صرف چند آزاد ججز کے کھڑے ہونے کی دیر ہے یہ تمام طرح معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ریاست گھٹنوں کے بل انہی تمام ججز کے سامنے لیٹ جائے گی اور آپ نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز جب آزاد آئین پسند اپنے حلف پر چلنے والے ججز نے کھڑے ہونا شروع کیا تو ریاست کی دوڑیں لگ گئیں پہلے ایک قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے زور لگایا گیا ریاست نے پوری طاقت کا استعمال کیا کہ کسی طرح سے قاضی صاحب اگلے تین سال تک اسودے پر برقرار رہے ہیں کسی طرح سے آئینی ترمیم ہو جائے جوڈیشل پیکج آ جائے بہت کوشش کی گی لیکن تمام طرح کوشیں ناکام ہوئی پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں مل گئیں جس سے نون لیگ کی حکومت اپنی آئینی ترمیم نہیں کر سکی اس کے بعد یہ نیا پلان بنایا گیا کہ سپریم کورٹ میں کیونکہ قاضی صاحب اقلیت میں آ چکے ہیں کیونکہ قاضی صاحب اقصریت میں نہیں اور اگر قاضی صاحب اپنی مقررہ مدت میں ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو کم از کم سپریم کورٹ میں ہمارے اپنے ججز تو ہونے چاہیے کیونکہ اس ٹائم سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ تمام ججز ہیں جو اس نظام کو ٹھیک کر دیں گے پچھلے دو سال جو کچھ ہوا جس طریقے سے عدالتی فیصلوں کی دھجیاں اڑائے گئیں جس طرح سے آئینوں قانون کی دھجیاں اڑائے گئیں سپریم کورٹ میں یہ جو ججز کی لوٹ ہے یہ اگلے چند ماہ میں اس پورے نظام کو ٹھیک کر سکتی ہے اسی وجہ سے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیقی نکامی کی صورت میں نئے پلان بنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تئیس کی جائے بیرسر اکیل نونلی کے رکن قومی اسمبلی انہوں نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد تئیس ہونی چاہیے پہلے اکیس کا بل اور اب تئیس کا کہا گیا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کون سے جج کو سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری ریاست کا طاقت کا استعمال صرف ایک جج کے لیے ہے کہ کسی طرح سے وہ جج سپریم کورٹ آ جائے کیونکہ اس ٹائم وہ جج سپریم کورٹ ریاست کا بڑا اے سیڈ ہے لیکن خان نے اس جج کے خلاف جو ریفرنس لکھا تھا وہ ریفرنس اس جج کے لیے درد سر بان چکا اور وہی ریفرنس سپریم کورٹ میں اس جج کو نہیں آنے دے گا ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش کیا گیا سب ہی کو پتا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش ناکام ہوئی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ ایون رانہ سنا نے خود اعتراف کیا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے منصور علی شاہ ہی نئے چیف جسٹس ہوں گئے یعنی حکومت نے ہتھیار ڈال دیئے کہ قاضی صاحب کے مدت ملازمت میں توسیر نہیں ہو رہی پھر یہ ججز کی تعداد بڑھانے والا شوشہ چھوڑا گیا انٹرسٹنگلی کل اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی کل قومی ساملی میں جب یہ بل پیش کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد تیس ہو جائے جس پر بیریسٹر گوھر جو پی ٹی آئی کے کیئر ٹیکر چیئر مین ہیں عمران خان کی جانب سے انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بڑھنی چاہیے سپریم کورٹ میں آل لیڈی موجود ججز کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تمام طر پینڈنگ کیسز جو سپریم کورٹ میں زیر التباہ ہیں ان معاملات کو ٹیک اپ کریں اور فیصلے سنائیں جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے اس معاملے کو موخر کر دیا اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتانے جا رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے سپیکر نے اس معاملے کو موخر کیوں کیا یہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے نور علم خان نے آئی سے چار پائیں دن پہلے ایک بل پیش کرنا تھا کہ یہ جو سو موٹو کا اختیار ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اور تین موسٹ سینئر ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ سو موٹو لینا یا نہیں لینا پھر کون سا بینچ کب کس کیس کی سماعت کرے گا اور اس میں کون سے ججز بینچ کا حصہ ہوں گی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اب چونکہ میں نے شروع میں بات کہی کہ اس ٹائم پوری ریاست کی نظریں عدلیہ کی طرف ہیں پوری ریاست ججز کو کنٹرول کرنے میں لگیا تو نور علم کے تھرو ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کروایا جا رہا تھا کہ سو موٹو کا اختیار تین ججز نہیں اکتوبر کو سبا مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کا منظر نامہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ پچیس اکتوبر کے بعد جب منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے جا جو چیف جسس ہوں گے دوسرے نمبر پہ سینئر موس منیب اختر ہوں گے پھر اتر من اللہ عائشہ ملک جسس شاہد وحید یہ وہ تمام ججز ہیں جو نظام میں ایک بھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے یہ جتنی ناانصافیاں پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ہو رہی تھی یہ تمام ڈرامیں باند ہو جائیں گے اس وجہ سے ریاست نے یہ ضرورت محسوس کی سپریم کورٹ میں اپنے جج کو اپوائنٹ کیا جائے اور میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ کھیل صرف ایک جج کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس جج کا نام ہے آمیر فاروق اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں جنہوں نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا حالانکہ نواز شریف اشتہاری تھے مفرور تھے اور ان کو بیرون ملک جب وہ واپس آئے اسلامباد ائرپورٹ پر اسلامباد ہائی کورٹ کا عملہ پہنچا نواز شریف سے بقیدہ آمیر فاروق نے ہاتھ ملایا وہی آمیر فاروق جن کے خلاف خان ایک انتہائی تگڑا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج چکے ہیں اور وہ ریفرنس آمیر فاروق کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے کیونکہ اس ٹائم کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح آمیر فاروق سپریم کورٹ کا جج بن جائے قاضی تو ماضی ہو گیا قاضی صاحب تو جا رہے ہیں قاضی صاحب کے بعد کس پر انویسمنٹ کی جائے تو ریاستی داروں کو یہ نظر آتا ہے کہ جسس آمیر فاروق آئیڈیل ہو سکتے ہیں یہ ہماری مرضی کے فیصلے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کا کنڈکٹ کیسا رہا یعنی ان کے انڈر چھے ججز تھے جنہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو چھبیس مارچ کو خط رکھا کہ ہمارا چیف جسس ہماری بات نہیں سنتا ہمارے اوپر دباؤ ہے ہمیں عدالتی فیصلوں میں مداخلت فیس کرنا پڑتی ہے اس پر آمیر فاروق کا کوئی رد عمل نہیں آیا سب کو پتا ہے کہ آمیر فاروق کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں اب آمیر فاروق کو اسلامباد ہائی کورٹ سے نکال کر الیویٹ کرنا چاہتی ہے ریاست سپریم کورٹ میں کیونکہ اگر آمیر فاروق سپریم کورٹ کے جاج نہیں بنتے تو سپریم جوڈیشل کانسل جس کے نئے سربراہ اب سوا مہینے بعد منصور علی شاہ ہوں گے وہ آمیر فاروق کو اپنے عدے سے بر طرف کر دیں گے اتنا سنگین ریفرنس خان نے سپریم جوڈیشل کانسل میں لکھا ہے اس وقت آمیر فاروق کے خلاف قاضی صاحب کوئی کاروائی نہیں کریں گے قاضی صاحب ہر صورت ان کو پروٹیکٹ کریں گے لیکن آخر کب تک جس دن قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے منصور علی شاہ چیف جسس بنیں گے اسی دن سپریم جوڈیشل کانسل میں آمیر فاروق کے خلاف یہ جو تگڑا ریفرنس لکھا گیا ہے جس میں تسنگین ترین انکشافات کیے گئے ہیں ایویڈینسز دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی اور خان کے خلاف آمیر فاروق فیصلے دیتے رہے ذاتی اناد پر مبنی وہ تمام تر ایویڈینسز آمیر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں موجود ہیں اور منصور علی شاہ ان کو عودے سے برطرف کر سکتے ہیں لیکن اگر ریاست اس کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ آمیر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے تو خان کے ریفرنس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی کانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جب کوئی جج سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے کیونکہ وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تازہ تائیناتی ہوتی ہے تو اس کے پچھلے جتنے بھی مس کنڈکٹ ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ماضی کے تمام تر گناہ دھو دیا جاتے ہیں اسی وجہ سے اپنی اساسے کو بچانے کے لیے نون لیگ کی حکومت اس کوشش میں دی کہ آمیر فاروق کو سپریم کورٹ بھیجا جائے لیکن سپیکر قومی اسمبلی نے اس بل کو موخر کیا اب آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ سپیکر قومی اسمبلی بھی تو نون لیگ کا ہے اس کے باوجود انہوں نے اس بل کو موخر کیوں کیا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا موڈ خاص طور پر وکلا بھرپور تیاری کر چکے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی گئی تو سپریم کورٹ کے موجودہ ججز پارلیمنٹ کو ایسا قرارہ جواب دیں گے کہ پارلیمنٹ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ با اختیار ہے سپریم ہے سپریم کورٹ کے ججز مکمل تیاری کر بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچے اور پھر وہ اس حکومت کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا اصل اختیار ہے کیا اب وہ کھلا تنظیموں سے بھی بڑا رد عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشنل کونسل میں پڑا ہے اس کو آپ کیسے سپریم کورٹ الیویٹ کر سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ اگر وہ دوہزار اکتیس تک سپریم کورٹ میں رہیں گے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹ بنیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پلاننگ ایسی کی جاتی ہے کہ اگلے دس سال بعد ہمارا اساسہ کون ہوگا اگلے دس سال بعد ہمارا کون سا بندہ سپریم کورٹ بیٹھا ہوگا یا بڑے عدے پر ہوگا تو نون لیگ اور نون لیگ کی حکومت کو لانے والے والوں نے بھرپور پلاننگ کر رکھی تھی اب یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کا رد عمل آنا شروع ہو گیا اور دراصل یہ ناکامی قاضی صاحب کی ہے کیونکہ قاضی صاحب اس کوشش میں تھے کہ اپنے جانے سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر جائیں کسی طرح نون لیگ یا نون لیگ کی حکومت لانے والوں کو فائدہ پہنچا کر جائیں اب یہ کوشش بھی قاضی صاحب کی ناکام ہو گئی ہے یہاں پر بھی قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی ہے کہ یہ معاملہ موخر ہو گیا ہے تو ججز کی تعداد بڑھانے والا پلان بھی فیل ہوتا ہوا حکومت کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے بہرحال جو بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا